انفو بلاسٹر کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ریل کی پٹنیوں پر زنگ کیوں نہیں لگتا اور کیا ایک انسان ہاتھوں سے پیدا کردہ حرارت سے پانی بوائل کر سکتا ہے یا پھر یہ کہ گیول نامی ہتھوڑا کیوں استعمال ہوتا ہے اگر نہیں تو ٹینشن کی بات نہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایسے ہی دلچسپ فیکٹس جنہیں سن کر آپ کہیں گے کہ یار یہ تو واقعی ہی امیزنگ ہے چلیں چل کر فیکٹس کا یہ سفر شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ریل کی پٹنی پر زنگ کیوں نہیں لگتا جبکہ وہ کھلے عام ہما وقت پانی اور ہوا میں موجود رہتی دراصل ریل کی پٹنیوں میں استعمال ہونے والا سٹیل عام سٹیل سے بہت مختلف ہوتا ہے اس کی مضبوطی کے لیے اور اس کو زنگ سے بچانے کے لیے کئی طرح کے ایلیمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر ریلوے لائن میں ہیڈ فیلڈ مگنیز سٹیل کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں بارہ سے چودہ فیصد مگنیز ملایا جاتا ہے اور یہی اصل فیکٹ ہے مگنیز کی امیزش کی وجہ سے ریل کی پٹنی زنگ علود نہیں ہوتی حالانکہ ریلوے کوچ اور مالڈبے میں استعمال ہونے والا سٹیل بھی اسی طرح کا ہوتا ہے تاہم اس پر کوپر کی امیزش ہونے کی وجہ سے اس پر مناسب طریقے سے پینٹ ہونے کی وجہ سے زنگ بھی نہیں لگتا فیکٹ نمبر ٹو کنفو تائی جی اور آئی گیون جیسے مارشل آرٹ کے ماسٹر زاؤ تھنگ ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ہیٹ جنریٹ کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس حد تک حرارت پیدا کر سکتی ہیں کہ یہ حرارت پانی کے بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ جاتی تاہم وہ حرارت پانی کو بوائل تو نہیں کر سکتی لیکن پانی کو گرم ہوتا ہوا آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس لئے چین میں ان کی اس حیرت انگیز خصوصیت کی بنا پر ان کو بہت سراحا جاتا ہے ان کو دہ ٹریئر آف دہ نیشن اور دہ جیل آف چینہ کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے تو دوستو آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا فیکٹ نمبر ٹری دوستو ذرا سوچیں کہ آپ اپنی گاڑی پر کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور ایسا ہو کہ آپ کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کسی بھی جگہ رکنا نہ پڑے یہاں تک کہ فیول ڈلوانے کے لیے بھی نہیں دراصل حقیقت یہ ہے کہ آج کے سائنسی دور میں کئی ایسے تجربات کیے جا رہے ہیں جو سفر کو اور بھی زیادہ پرتائیش آرامدہ اور سستہ بنانے کی تاغداؤں میں ہیں الیکٹرک کارز اسی جانب ایک قدم ہے آپ کے ذہن میں یقینا یہ سوال اٹھا ہوگا کہ الیکٹرک کارز کو بھی لمبے عرصے تک چلانے کے لیے یقینا وقتاً فوقتاً چارج کرنے کی ضرورت ہوگی لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ مستقبل قریب میں ان الیکٹرک کارز کے لیے ایسی سڑکوں کو تعمیر کیا جائے گا جو ان الیکٹرک کارز کو خود بخود چارج کر دیں گی لگانا ہے رت کا جھٹکا چلے یہاں آپ کو ایک اور فیکٹ بھی بتائے دیتے ہیں کہ سویڈن کے سٹاک ہوم کے قریب ایک پبلک روڈ میں ایسی الیکٹرک سڑک کو تعمیر کیا جا چکا ہے جس کے اوپر چلنے والی الیکٹرک کارز خود بخود چارج ہو جاتی اس سڑک پر ایک الیکٹرک پٹڑی بچھائی گئی ہے اس کے اوپر چلنے والے ٹرک اور گاڑیوں کی بیٹرییں خود بخود چارج ہو جاتی ہیں یہ الیکٹرک سڑک پچاس میٹر کے دو حصوں میں بٹی ہوئی اس کو تعمیر کرنے میں تقریباً ایک آشار یا دو ملین ڈالرز کا خرچہ آیا ہے سویڈن کی حکومت نے یہی بس نہیں کیا بلکہ مستقبل قریب میں اس طرح کی مزید سڑکوں کی تعمیر کا ارادہ رکھتی ہے فیکٹ نمبر فور دوستو آپ لوگوں میں سے جو بھی سگرٹ نوشی کا عادی ہو وہ اس کے نقصانات سن کر سگرٹ نوشی چھوڑنے کے بارے میں تو ضرور سوچتا ہوگا اور اس سلسلے میں چند لوگوں نے یقیناً بہت سارے طریقہ کار اپنائے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں معلومات دینے جا رہے ہیں جس نے سگرٹ نوشی کی بری عادت کو ترک کرنے کے لیے خود کے چہرے کو ایک پنجرے میں قید کر لیا ہم بات کر رہے ہیں ترکی کے ابراہیم یوسل کی جو دن بھر میں سگرٹ کے دو دو پیکٹ پھونک ڈالتے تھے انہوں نے پہلے پہل اس بری عادت کو چھوڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو پائے آخر انہوں نے سگرٹ نوشی کی عادت کو ترک کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ نکالا انہوں نے ہیلمٹ جیسے ایک پنجرے کو بنانے کا آرڈر دیا اور جب وہ ہیلمٹ تیار ہو گیا تو ابراہیم نے پنجرے کی شکل والے ہیلمٹ کو اپنے سر پر پہننا شروع کر دیا ابراہیم یہ ہیلمٹ پہن کر آفس چلے جاتے اور سگرٹ سے دور رہنے کے لیے اس پنجرے کی چابی اپنی بیوی کے پاس چھوڑ جاتے اگر آپ دوست اس بات پر یقین نہیں کر رہے تو آپ ان کو اس پنجرے کے ساتھ روڈ پر گھومتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں ہے نا بہت یہ امیزنگ فیکٹ فیکٹ نمبر فائف دوستو آپ نے آئی فون اور آئی پیڈ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پروڈک کے اوپر آئی فون لکھا دکھائی دیتا ہے اور اس میں آئی کا مطلب کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس آئی کا روایتی مطلب انٹرنیٹ ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ آئی ایپل کی پروڈک میں سما گیا اور یہی آئی اس پروڈک کی پہچان بن گیا فیکٹ نمبر سکس آپ نے اکثر اوقات دراموں اور فلموں میں یہ سین تو ضرور دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوٹ میں شور ہونے لگتا ہے تو جج صاحب ایک لکڑی کے ہتھوڑے کو پیٹتے ہوئے آرڈر آرڈر کہہ کر دونوں پارٹیز کو خموش کرا دیتے یہ لفظ سنتے ہی تمام لوگ خموش ہو جاتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جج اس لکڑی کے ہتھوڑے کا استعمال کیوں کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اس لکڑی کو انگلیش زبان میں گیول کہتے ہیں اور اس لکڑی کے ہتھوڑے کا استعمال برطانوی دور حکومت سے ہوتا چلا آرہا ہے دراصل انگلینڈ میں اس لکڑی کے ہتھوڑے کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب وہاں کے قرائدار اور مالک مکان کی پیشیں سنی جاتی تو پورے کوٹ روم میں شورو گل برپا ہو جاتا اور دونوں فریقین کو خموش کرانے کے لیے ہاتھ سے ڈسک بجایا جاتا تھا اور دیرے دیرے ہاتھ کی جگہ لکڑی کے ہتھوڑے کا استعمال شروع ہو گیا جس کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے جی تو دوستو فیکٹ کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان